یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا یہ ان کا کورا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے میں نے تو اس طرح کے الفاظ نہ اپنے گھر میں سنے نہ اپنی تربیت میں سنے نہ اپنی ایجوکیشن میں سنے آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوئے کی طرح چھپتا پھرتا ہے اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہے صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں غلطی سب سے ہوتی ہے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی کہ لیسلیشن کی ایک سینکٹیٹی ضرور ہونے چاہیے جو بھی پروسیجر ہے جو بھی پروسس ہے اس کو فالو ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا یا اس وقت ان کو شرمہ یا نہ آئی جب اس شخص نے اور ساتھ ہی ڈیسلیشن بھی اسیمٹی کی کی اسی سانس میں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اسی سانس میں ڈیسلیشن بھی اسیمٹی کی جو بعد میں ریورس ہوئی جن لوگوں کو اتنا تاریخ اور بیانک ماضی ہو وہ بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ نیک دیکھیں اخلاق باغتہ عورتوں کو جو ہے چیسٹیٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے اپنا دامن دیکھیں اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر دیں نہیں میں تو ایک جنرلی بات کر رہا ہوں خواہد صاحب آپ دیکھیں میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی کہیں گے ہم خواتین ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں تو اگر ٹھیک ہے چلیں نہیں خواہد صاحبہ تشریف رکھیں نہیں اللہ کا فضل ہے میرے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا یہ باقیات ہے خندرات ہے ان کے جناب سمیکر یہ خندرات ہے ان کے یہ ان کا کورا کرکٹ باقی رہ گئے ہوا ہے یہ لفظ کورا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپنج کرتا گارپیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ دیکھیں order in the house please خاجہ صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں دیکھیں آپ کے سینئرز نے بات کی آپ تشریف رکھیں جی خاجہ صاحب اینے اینے چاہید ہے بات سنیں آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے اپنے برکروں کو قید کروا کے خود چوئے کی طرح چھپتا پھرتا ہے اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں خاجہ صاحب جس شخص کو جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں شکریہ خاجہ صاحب خاجہ صاحب آپ تشریف رکھیں جتنے یہاں پہ لوگ ہیں خواہ وہ کسی پارٹی سے ہوں بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہمارے لئے قابل عزت ہیں صرف ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہمیں مختلف کرتا ہے کہ ہم کون ہیں ابھی جو باتیں ہوئیں یہاں پہ میں تو پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے اتنے سیاسی فگرز جو پچاس پچاس سال سے سیاست میں ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے میں نے تو اس طرح کی الفاظ نہ اپنے گھر میں سنیں نہ اپنی تربیت میں سنیں نہ اپنی ایڈیوکیشن میں سنیں افسوس 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 کہ ایک ہمارے بڑے آنریبل میمبر نے کہا کھوڑا کرکٹ دوسرے آنریبل میمبر نے کہا گالی گلوچ تیسرے آنریبل میمبر نے کہا بھونکنا تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف چار اپنی طرف ہوتی ہیں جو اگر ہم اپنے آپ کو قابلِ عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لئے نہیں کرتے تو میری آپ سے استدعہ ہے ہم اس ملک کی پارلمنٹ کا حصہ ہیں ہمیں اپنے ملک میں کوئی بہتر روایات شروع کرنی چاہئے انہوں نے تو دس ملک میں چلے جانا ہے تو ہم یہ مائی کھولیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسی باتیں نہ کہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہے صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں غلطی سب سے ہوتی ہے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو لیکن اپنے کردار کو امپروف کیجئے آپ کا پوائنٹ آگیا ایسی بات کرتے ہوئے جو ہے جت کا ایک ماضی بھی ہو ایک کانٹیکس بھی ہو تھوڑا سی شرم تھوڑا سی آیا کرنی چاہیے جو ہے یہ میں صرف یہ ارکارڈ درست کرنا چاہتا تھا کہ اگر میرے ہاتھ صاف ہیں تو میں ضرور کسی پر انگلی اٹھاؤں اگر میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو پھر مجھے انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ جو کچھ ہے اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ میں میں نہیں جانا چاہتا لاؤ منیسٹر صاحب اس میں بولیں گے میں اس بات کا ضرور اہامی ہوں کہ لیجسلیشن کی ایک سینکٹیٹی جو ہے ضرور ہونی چاہیے یہ جو بھی پروسیجر ہے جو بھی پروسس ہے اس کو فالو ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا یا اس وقت ان کوئی شرمہ یا نہ آئی جب اس شخص نے اور ساتھ ہی ڈیسلوشن بھی اسیمٹی کی کی اسی سانس میں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اسی سانس میں ڈیسلوشن بھی کی اسیمٹی کی جو بعد میں ریورس ہوئی جن لوگوں کو اتنا تاریخ اور بیانک ماضی ہو وہ بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ نیک دیکھیں اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹیٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے اپنا دامن دیکھیں اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں نہیں میں تو ایک جنرلی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں خواہی صاحب آپ دیکھیں میں نے تو بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی کہیں گے ہم خواتین ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں تو اگر ٹھیک ہے چلیں نو کروس ٹاک پلیس پینیٹر صاحبہ تشریف رکھیں نو کروس ٹاک نہیں اللہ کا فضل ہے میرے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نو کروس ٹاک پلیس آرڈر ان دہ ہاؤس یہ باقیات رہ گئی ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا یہ باقیات ہے کھنڑرات ہے ان کے جناب سپیکر یہ کھنڑرات ہے ان کے یہ ان کا کورا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے یہ لفظ کورا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپانج کرتا ہوں یہ گارپیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ دیکھیں آرڈر ان دہ ہاؤس خیجہ صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں دیکھیں آپ کے سینئرز نے بات کی آپ تشریف رکھیں جی خیجہ صاحب اینے اینے چاہیدہ ہے بات سنیں آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوئے کی طرح چھپتا پھرتا ہے اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں خیجہ صاحب جس شخص کو جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی تینک یو ایک بندہ شکریہ نو کراس ٹاک خیجہ صاحب تینک یو پلیز آپ تشریف رکھیں میں لاؤ منسٹر صاحب سے کہوں گا آپ خموشی سے تشریف رکھیں فاضل مہبران آپ تشریف رکھیں خیجہ صاحب تشریف رکھیں میں لاؤ منسٹر کو سننا چاہتا ہوں اس مسئلے میں آپ تشریف رکھیں یہ قانونی بات ہے آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی لاؤ منسٹر صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب میں آپ کی بہت مشہور ہوں آپ نے دو منٹ دیئے اور میں اس عونربل ہاؤس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں آتے ہیں ہم سب کو قابل عزت سمجھتے ہیں جتنے یہاں پہ لوگ ہیں خواہ وہ کسی پارٹی سے ہوں بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہمارے لئے قابل عزت ہیں صرف ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہمیں مختلف کرتا ہے کہ ہم کون ہیں ابھی جو باتیں ہوئیں یہاں پہ میں تو پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے اتنے سیاسی فگرز جو پچاس پچاس سال سے سیاست میں ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے میں نے تو اس طرح کی الفاظ نہ اپنے گھر میں سنیں نہ اپنی تربیت میں سنیں نہ اپنی ایڈوکیشن میں سنیں افسوس افسوس کہ ایک ہمارے بڑے اونرابل میمبر نے کہا کورا کرکٹ دوسرے اونرابل میمبر نے کہا گالی گلوچ تیسرے اونرابل میمبر نے کہا بھونکنا تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف چار اپنی طرف ہوتی ہیں جو اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لئے نہیں کرتے تو میری آپ سے اس تدہ ہے ہم اس ملک کی پارلمنٹ کا حصہ ہیں ہمیں اپنے ملک میں کوئی بہتر روایات شروع کرنی چاہیے انہوں نے تو دس ملک میں چلے جانا ہے تو ہم یہ مائی کھولیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسی باتیں نہ کہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہے صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں غلطی سب سے ہوتی ہے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو لیکن اپنے کردار کو امپروف کیجئے آپ کا پوائنٹ آگیا سینٹر مشتاق صاحب دو منٹ